حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی حضور میرے لئے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے جنت میں آپ کی ازواجِ متحرات میں سے رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس رتوے کی تمنا رکھتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کل کے لئے کھانا بچا کر نہ رکھو جب تک کسی کپڑے میں پیمل لگ سکتا ہے تب تک اسے بیکار نہ سمجھو ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فکر کو مالداری پر ترجیح دینے کی اس نسکت پر ایسی عمل پیرا رہی کہ زندگی بھر کبھی آپ نے آج کا کھانا کل کے لئے بچا کر نہ رکھا لیکن زندگی کے ہر ہورڈ میں رب کا شکر ادا کرتی رہتی اور ہر مشکلات میں رب سے راضی رہتی لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کئی کئی دنوں کا کھانا موجود ہے سامان موجود ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا ہے اور رب سے راضی نہیں تو میری آپ سے التجا ہے ایسا نہ کیجئے رب سے راضی رہیں اس پر بروسہ رکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھیں